اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹائم نکالا انشاءاللہ آپ کا یہ ٹائم ویڈیو دیکھنا آپ کا ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ آپ کے لئے ضرور ایک معلومات کے لئے یہ ویڈیو آپ کے لئے کارا میں ثابت ہوگی گارڈنی کے لئے آپ کو اس میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ملے گا کہ آپ پودے کی روٹ پانٹ ہو جائے تو کیسے اس کو چینگ کریں دوسرا یہ دیکھیں آپ کا اگر گمبلہ ٹوٹ گیا ہے تو آپ اس کو کیسے چینگ کریں یہ آنڈیاں وغیرہ آتی ہیں تو گمبلہ نیچے گرنے کی وجہ سے یہ ٹوٹ جاتا ہے اور ساری بات ہے اس کو ٹوٹ گیا ہے ٹوٹے ہوئے گملے کو جب ہم پانی دیتے ہیں ہے نا تو وہ پانی اس کے پورے گملے میں جو ہے نا وہ نہیں چلتا پورے گملے میں وہ مٹی جو ہے نا وہ نم نہیں ہوتی سوکھی مٹی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے پتے اور پودا یہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے ہم سمجھ دے ہیں کہ چلو پانی دے رہے ہیں تو چل رہا ہے لیکن اس کی سائڈوں سے ٹوٹے ہوئے گملے ہونے کی وجہ سے وہ سائڈ سے نکھ جاتا ہے یہ دیکھیں نیچے پہ گملہ ٹوٹا ہوا ہے پانی میں رضانہ بس کے دو ٹائم دے رہا ہوں اوپر پتے جو ہے نا وہ پیلے ہو رہے ہیں اور یہ سارا فروڈ اوپر لگ گیا ہوا ہے الحمدللہ امروض لگیا ہوا ہے گولہ امروض ہے بہت اچھی بریٹی کا یہ امروض ہے میرے پاس بہت زیادہ پھالے دیتا ہے تو اب یہ آج کل پھالے دینا شروع ہو گیا تھا تو میں نے کہا اس کے لیے گملہ کہاں سے رہیت کروں اب میرے لیے میرے چھت پر آپ نے دیکھا الحمدللہ پودے بھی بہت زیادہ جگہ بہت کم میں رکھنے کے لیے نئے گملے تو مجھے پھر پرانے گملوں کے ساتھ ہی کوئی نہ کچھ کام کچھ جگہ لگانا پڑتا ہے اب یہ میرے پاس ایک پودا لگا ہوا تھا جس کو میں نے کنوپی بغیرہ اس کی دو تین سٹیپ کی کنوپی تھی وہ میں نے نکال کے وہ پودا کہیں اور لگا دوں گا اب میرے پاس یہ ایک پودا ہے یہ اس کا مٹھے کا پودا ہے اس کے اوپر الحمدللہ مٹھے لگتے ہیں تو آج کل تو اس کا سیزن نہیں تھا تو میں نے کہا اس کی مٹھی چینج کرنی ہے تو یہ گملہ جو انا مرود کو دیتا ہوں اور یہ بھلا جو انا بلیک گملے میں لگا دیتا ہوں تو یہ میرا چھت کے اوپر ہی مجھے کوئی نہ کوئی اس کا جگار کرنا پڑتا ہے تو اس کا اتنا بڑا پودا اور اتنے بڑے گملے سے وہ نکالنا بھی آپ کو پتا ہے یہ کام رکھتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اس کو ذرا ٹیکنیک سے نکالا جائے کیونکہ یہ بزن میں بھی بہت زیادہ ہے اور اس کی رور جو ہے نا وہ اس طرح ساتھ بانڑ ہو گئی ہے بہت سخت ہو گئی اندر سے وہ اس کو نکالنے میں ٹائم لگتا ہے تو یہ آپ کو میں نے دکھانے کا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا جو بھی لوگ گھر میں گارنی کرتے ہیں یہ گھر میں پودے لگائے ہوئے ہیں تو ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو ذرا تھوڑا ساتھ سیکھ لیں دیکھ لیں اب یہ دیکھیں اس کے نیچے پوری ساری روٹس جو ہے نا وہ بھر گئی تھی اس کو میں نے روٹس چینج کر نہیں تھی تو پھر میں نے اس کو پارٹ ہی جو ہے نا اس کو میں نے چینج کیا دیا یہ ٹھارہ انچ کا پارٹ ہے یہ والا پلاسٹک کا یہ نیچے ٹوٹے ہوئے گھملے کے پیس ہیں وہ میں نے پوری لیر جو ہے نا وہ اس کی بچھا رہا ہوں جتنے ٹوٹے ہوئے پیس ہیں وہ نیچے رکھے اس کے یہ پیدا ہوتا ہے کہ پودا جو ہوتا ہے نا وہ ویل ڈرین ہو جاتا ہے اس میں پانی کھڑا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے پودا کی جڑوں میں فنگس نہیں لگتی اور یہ پودا جو ہے نا صحیح سروائی کرتا ہے اب یہ وہ پتھر کے جو میں نے پہلے پیس رکھے ہیں وہ تھوڑے سے تو میں نے کہا تھوڑے اور طرح اس میں ڈال دوں تو پوری ایک نیچے جو ہے نا میں ایک لیر بچھا دیتا ہوتا ہوں اور اس گملے کے نیچے پہلی سراہ کا بھی بڑے بڑے ہیں تو وہ اس لیے یہ پتھر رکھنے پڑتے ہیں کہ اس سے مٹی جو ہے نا وہ نہ نکل جائے تو یہ پوری ایک لیر میں نے پتھر کی نیچے ڈال دیا پوری اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک پتھر کی لیر لکھ کے وہ پر نیچے بچھا کے پھر آپ نے اس کے اوپر سوکے کا ہے جو آپ کے باگ کے پتے ہیں وہ والے اس کے اوپر ڈال دی رہے ہیں یہ ایک لیر جو ہے نا وہ اس کی بچھا دے نہیں ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے تھوڑی سی مٹی جو ہے نا اس کے اوپر آپ نے ڈال دی رہے ہیں اب یہ اس کے زہری بات ہے وہ بڑے گملے میں لگا ہوا تھا اب اس کے لیے اس گملے میں کرنا ہوگا تو پھر اس کی نیچے سے جو لہوٹس ہے نا وہ کاڑنی پڑے گی پتے کا جتنا نیچے وہ بنا ہوا ہے مٹی والا وہ سارا چھوٹا کرنا پڑے گا اس گملے کے مطابق اس کو کاڑ کے چھوٹا کرنا پڑے گا یہ جڑے کاڑنا بھی ایک کام ہوتا ہے کیونکہ کچھ دوست جو ہے نا ان جڑوں کو بہت زیادہ کاڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پودے جو ہے نا وہ سیف سروائیب نہیں کرتے ہیں اور اکثر پتہ پودا جو ہے نا سوک پی جاتا ہے میرے ایک دوست ہیں یہاں پہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں گملے میں کیا کھا ڈالوں تو ان کو میں نے کہہ دیا کہ اس کے اندر جو ہے نا کمپوز ڈال دے تھوڑی تھوڑی مٹی کو گھوٹی کر کے انہوں نے تقریبہ نے کبھی زیادہ گرائی میں اس کی کارکہ نا گوڑی تو اس کے اندر اس نے انہوں نے یہ کمپوز ڈال دیں اب کمپوز سے پودا نہیں سوکتا لیکن جو انہوں نے جڑے زیادہ کاڑ دیتے ہیں وہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا تھا میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر پودے میں آپ کمپوز ڈالنا چاہتے ہیں کالی مٹی جو جن کو بولا جاتا ہے بلیک گولڈ بھی اس کو بولا جاتا ہے وہ مٹی کمپوز آپ نے بغیر گملے سے پودا پاہ نکالیں وہ اس کے اندر آپ نے کیسے ڈال لیا وہ پودے وہ پودا کیسے آپ گملے سے پاہ نکالیں آپ ہی نکالیں اور اس کو آپ نے خاد کیسے ڈال لیا تو وہ آپ کو خاد کا طریقہ بتایا انشاءاللہ اللہ انڈ پہ میں بتاتا ہوں تو وہ یہ میری ویڈیو ہے انڈ تک ضرور دیکھنا آپ کو اس کے فائدہ ہوگا کیونکہ ہر گھر میں لوگوں نے پودے رکھے ہوئے ہیں بس اس کی کے بارے میں ان کو نہیں سمجھ آتی کہ اس کو کیسے کرنا اب یہ دیکھیں میں نے رکھے دیکھا ہے یہ ابھی بھی یہ بہت حصہ تھوڑا پڑا ہے ابھی مجھے اور کاٹنا پڑے گا اس کو یہ ہمارا نواسہ ہمارے پاس کھڑا ہے ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہے میرے نانا ابو کیا کر رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں انشاءاللہ اللہ اس طرح میں بھی کروں گا مجھے اب آپ کا کام دیکھیں مجھے طریقہ آگیا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اب آپ اپنے گھر جاؤ گے نا پھر آپ نے تعداب کے ساتھ یہ بودے لگانا ماشاءاللہ اس کے تعداب نے بہت بڑا بھاگ بہت اچھا ماشاءاللہ بھاگ انہوں نے بنایا ہوا ہے اور اس کی وہ کیر بھی بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و مان میں رکھے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بھاگ کا بھی میں آپ کو کسی دن ویزر کراؤں گا اس کی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ میں نے پودا ہے اس پلاسٹک کے پودے میں میں نے شفٹ کر دیا ہے یہ مٹھے کا پودا ہے کنوں اور مٹھے وغیرہ جو ہے نا اس کے ساتھ کنوں کے بھی پودے ہیں الحمدللہ کبھی اس کے اوپر پھال لگتا ہے میری پرانی ویڈیو میں آپ نے اس کے بارے میں دیکھا بھی ہوگا اب یہ جو گملہ میں نے اس سے خالی کیا تھا اب اسی کو بھی میں نے سارا خالی کا لیا اندر سے مٹی اور اس کے نیچے بھی ایک پوری لیر جو ہے نا وہ ٹوٹے ہوئے گملے کی وہ رکھوں گا یہ اکثر لوگ میرے سے پوچھتے ہیں ہم نے پودے کو نیچے پالٹی رنگ والی پالٹی میں لگا دیا ہے تو ہم نے نیچے سراغ نہیں کیے تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اس کے نیچے سراغ نہیں کریں کہ اندر پانی کھڑا رہے گا تو پودے آپ کے خراب ہو جائیں گے ان کو فنگس لگ جائے گی اگر پودہ خراب نہ بھی ہو تو اس کو پھال نہیں لگے گا یہ چیز کا آپ نے دیا رکھنا ہے پوری ایک لیر بنا کے پتھر کی آپ نے اس کے نیچے بچانی ہے جو آپ کے لیے یہ ویل ٹرین ہو جائے گا تو پودہ آپ کا اچھے طریقے سے اس میں سروائیب کرتا رہے گا اور دوسرا آپ کے جو ٹوٹے ہوئے گملے ہیں وہ چھتبے یا آپ کے بخیچے میں بکھرے رہتے ہیں ان کو جب آپ توڑ کے یہ سوکے پتے میں ڈا رہا ہوں ان کو توڑ کے آپ اس میں لگا دیں گے وہ بخیچے کا جو ہے نا گند ویسٹ وہ بھی ہتم ہو جائے گی آپ کے پاس اب یہ اس میں یہ مرخلاب آ رہا ہے کہ ایک بڑا پودہ جو ہے وہ اس میں آپ نے شفٹ کرنا ہے تو ظاہری بات ہے وہ ایک مشکل کام ہے اور آپ کو دکھانے کا یہ مقصد تھا کہ کبھی آپ کے پاس اس طرح کی پرابرم ہو جائے تو آپ اس سے پرشان نہیں ہونا اس کو اس طریقے سے انڈل کرنا ہے ویڈیو اور لینٹی ہونے کی وجہ سے یہ فائدہ ہے آپ کو کہ ایک ہی موضوع کے لئے لیٹیڈ ہے آپ کو کبھی چیزیں جو ہے نا مل جائیں گی دیکھنے کے لئے اور سیکھنے کے لئے پھر بھی اس میں سے آپ کو کسی بات کی کسی مشروع کی ضرورت ہو تو جناب آپ میسیج کریں میں آزا ہوں جو میرا پودہ دیکھ رہے ہیں پودے لگاتے کو دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ سکرائب کریں اور لائک کریں آپ یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا پودہ اب مجھے یہاں پہ اس کو شفٹ کرنا پڑ رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ کہ اللہ حمدللہ یہ کام مجھے سنگل اینڈ کرنا پڑتا ہے یہ اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے حمد دی ہوئی ہے اور وہ ہم یہ کرتے رہتے ہیں اور دیانے لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب دوستوں کو صحت و تاندرستی عطا فرمائیں اب یہ جو گملہ پہلے تھوڑا سا اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے اس کو توڑ کے میں نے لہدہ کرنا رہی ہے اب اس کے ساتھ مجھے یہ کرنا پڑے گا کہ اس کی نیچے سے روٹس پہ رکھ کر کار نہیں پڑیں گی بہت سخت ہو گئی ہیں سوکیں ٹائٹ ہو گئی تھی تو اب یہ اس کا نکالنا بھی بہت مشکل ہو گیا اس کو تقریباً آپ سینٹر سے تھوڑا سا زیادہ جتنے آپ کے گملے کی ڈیمانڈ ہے نا اس سے آپ نے کہنا یہ رمبہ دیکھیں میں مار رہا ہوں وہ بھی نہیں اس کے اندر جا رہا اتنی سخت مٹی ہو گئی ہے جب اتنی سخت مٹی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ پودا کیسے سروائیو کرے گا پودا ہمیشہ نرم مٹی میں سروائیو کرتا ہے تو اس کے لئے مٹی کو نرم ہونا چاہیے میں مٹی میں آپ نے چیزیں مکس کرنی ہیں تو مٹی جو ہے نا نرم ہو جاتی ہے جتنی مٹی نرم ہوگی اس میں اس کی رورس وغیرہ کبھی ایزی جو ہے نا وہ سروائیو کر لیتی ہیں یہ دیکھیں اتنی زیادہ صرف نیچے سے پہندے سے یہ جڑے نکلی ہیں اتنی زیادہ اس کی مٹی اور جو میں پہلے گملے کی مٹی نکالی تھی ان کو دونوں کو مچھی طرح مکس کر دوں گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے جو پہلے مٹی دینا اس میں فلڈیلائزر زیادہ تھے تو یہ زیادہ خوشک ہو گیا ہے زیادہ دیل کا اس کملے میں لگا ہو گیا ہے تو اس کے اندر مٹی میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے اب یہ نیچے سے میں نے کٹ رہا ہے اور سائٹ پہ اس کی کافی زیادہ رورس ہیں وہ اب میں تھوڑی تھوڑی یہ رمبی سے تھوڑی تھوڑی سائٹوں سے اس کی ساری رورس وہ کار لوں گا بڑے پودے کو چینج کرنا اس کی رورسپان کو الہدہ کرنا اس کے پہے پودے کو چینج کرنا گبلہ چینج کرنا کامی مشکل کام ہوتا ہے تو آپ رام رام سے لگے رہے ہیں تو آپ انشاءاللہ سالی سے یہ کام کر لیں گے آپ یہ دیکھیں پودہ رام سے ایک جگہ پہ روک گیا ہو گیا ہے تو ہم اپنا کام کرتے ہیں پودے کو کم آپ چینج کریں اپنے آپ کو زیادہ چینج کریں تو پھر کام ذرا آسانی ہو جاتا ہے یہ پودہ تقریبہ میرا سارا پھلوں سے بھر گیا ہوا ہے مزید اس کے اوپر آج کا چانس ہے پھل لگنے کا یہ پورے ستمبر میں اس کے اوپر کبھی پھل لگے گا انشاءاللہ اللہ اب یہ سیٹوں کی مٹی کاٹ کے ساتھ والی چڑے اتار کے اور اپنے گملے کے مطابق اس کو بنا کے اب اس کو اس کے اندر لگا دیا جائے اس میں زیادہ اس کی کیر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ نے اس میں فلٹی لائزر جو بعد میں ڈال لیا ہے وہ میں انشاءاللہ اللہ آپ کو مزید ایک ویڈیو میں بتا دوں گا فلٹی لائزر آپ آسان سے آسان فلٹی لائزر جو آپ کے کار میں فری والا معاملہ ہو وہ فلٹی لائزر آپ کو بتا دوں گا جو آپ نے اس کے اندر ڈال لیا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پودے پہ امرود ہی امرود ہو جائے اس کی دو دن ٹپس ہوتی ہیں جس سے پودے کے اوپر امرود آنا شروع ہو جاتے ہیں اکثر دوستوں کی اتنے اتنے بڑے پودے ہیں اور اس کے اوپر امرود نہیں لگ رہے تو میرے پاس اللہ حمدللہ ڈیٹھ فٹ کا پودا ہے اس کے اوپر امرود لگے ہوا ہے ایک میرے پاس دو فٹ کا پودا ہے وہ بھی سارا پودا الحمدللہ امرود سے بڑا ہوا ہے پھر لگ گیا ہوا ہے اس کے اوپر آج کل تو پھول بان رہے ہیں اس کے بعد پھر لگنا شروع ہو گیا بان رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فرڈی لائزر بتا دوں گا ویڈیو کے انڈ پہ کہ آپ ان کو امرودوں کو کیا فرڈی لائزر دیں جس سے یہ پودا جو آنا رہاں سے چلتا رہے اور اس کی خوراک بھی پوری ہوتی نہیں ایک تو اس میں میں آپ کو پتا ہے وہ بناتا ہوں گھر کی ویسٹ سے بناتا ہوں اس میں دو قسم کی وہ بانتی ہے میرے پاس کھاد ایک تو میں ساری ویسٹ رہے ہیں ایک گھڑے میں دو یا بالٹی میں ڈال کے اس کو پھر میں جب تیار ہو جاتی ہے تو وہ یوز کرتا ہوں دوسرا میں وہ یہ چھلکیں جو فروٹ کے یہ سبزیوں کے وہ پانی میں ڈال کے تو تقریباً اٹھالیس گھنڈے کے بعد وہ جو پانی ہے وہ اس کو نتار کے وہ میں پودوں کو دیتا ہوں الحمدللہ مجھے کبھی کوئی پودوں کی شکایت نہیں ہے محسوس ہوئی کہ کسی پودے کو کو کوئی مزید آپ اس میں آپ کے پاس ایرو بھی رہا ہوگا اس کا آپ بنا کے مکچئر وہ ڈالیں اس سے بھی بہتا بڑا اچھی طرح survive کرتا ہے اچھے اچھے طریقے سے پودوں کے ساتھ پودوں کے ساتھ پودوں کے ساتھ پودوں کے ساتھ پودوں کے پودوں کے ساتھ پودوں کے ساتھ کوئی پودوں کے ساتھ پودوں کے ساتھ پودوں کے ساتھ پودوں کے ساتھ پودے کرنا آپ نے کمپوس پودے میں کیسے ڈال لیا ہے آپ نے پودے کو ایسے کرنا ہے کہ جو آپ کے پاس گملہ ہے اس کے کناروں سے آپ نے گوڑی کرنا شروع کر دینی ہے یہاں سے کناروں میں آپ نے اس کی گوڑی کرنی ہے جب یہ تقریباً ایک انچ یا ڈیڑھ انچ نیچے چلا جائے اور یہ جو آپ نے نالی بنانی ہے اس کے اندر آپ نے کمپوسٹ ڈال دینی ہے یہ دو تین آپ کام کریں آپ انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ آپ کے پاس جو پودے ہیں ان کے اوپر سے فرور ختم نہیں ہوگا یہ میں نے ساری کوش جو باغبہ نہیں ہے یہ میں نے چھت کے اوپر کی ہوئی ہے الحمدللہ میرے پاس فروٹ کے کبھی پودے ہیں تو میں زیادہ کام بھی فروٹ کے اوپر ہی کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ میں نے آپ کو گھوڑی کر کے دکھا رہا ہوں یہ سائیڈ سے آپ نے گھوڑی کرنی ہے اگر تو آپ نے مالی وغیرہ بھی رکھا ہوئے تو آپ مالی کو یہ چیزیں بتا سکتے ہیں یہ ویڈیو دکھا سکتے ہیں اس کو اور وہ اس کے مطابق کام کرے گا تو انشاءاللہ اللہ پودے ٹھیک رہیں گے اور پھل بھی دیں گے اگر آپ کو پودے کے بارے میں کوئی پرشانی ہے کوئی اس کا پودہ اچھی طرح survive نہیں کر سکتا تو آپ مجھے میسے ہی کریں میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ اس کی کیسے کرنی ہے اور اس کے اگر امرود کے آپ کے امرود کے پودے پہ پھل نہیں لگ رہا تو آپ مجھے بتائیں میں انشاءاللہ وہ جو ہے نا آپ کو یہ بتا دوں گا کہ یہ اس کے اپر پھل کیسے لگنا ہے یہ آپ نے گھوٹی کر کے اس کو گرائی میں اچھی طرح آپ نے کر لے نہیں ہے کیونکہ یہ میں نے اس لیے زیادہ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے یہ آپ نے کنارے کنارے سے اس کو گھوٹی کر کے اس کی جڑے اگرہ نکال دے نہیں ہے باہر تو اچھی طرح چاروں طرف سے ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے پھر وہ جو کمپوس ہے نا وہ پھر اس کے اندر پڑھنی ہے یہ کمپوس آپ نے ہر تقریبا دس بارہ پتہ دن کے بعد آپ نے ان کو ایک مٹھی آپ نے ڈالنی ہوتی ہے وہ زیادہ نہیں ڈالنی ایک مٹھی آپ ڈال دیا کریں دس سے پندہ دن کے بعد گھوٹی کر کے ڈالنی ہے ویسے نہیں ڈالنی ویسے ڈالو گے تو وہ پانی سے بے جائے گی گھوٹی ڈالو گے گھوٹی کر کے ڈالو گے یہ مٹی کے اندر چلی جائے گی ساری یہ دیکھیں یہ میں نے سیڈوں سے یہ ڈال دیا ہے جب آپ اس کو پانی دیں گے تو یہ پانی کے ساتھ سارے پودے کو میل جائے گی امید ہے کہ یہ چیز آپ کے نالوج میں آگی ہوگی کہ یہ میتھل کیسے اس کو کھا دینی ہے اتنا آسان میتھل ہے یہ آپ کو اللہ کی میرے پانی سے کوئی لوگ اتنی تفسیر سے آپ کو نہیں بتائیں گے تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی لوگ باغبانی کر رہے ہیں ان کے لیے جو بھی ان کی پرشانی ہے پودوں کے بارے میں میں کچھ ہی کروں کہ ان کے لیے یہ آسان کر دیں تو آپ کے اگر پودا امروز کا فال نہیں دے رہا تو آپ مجھے میسے ہی کریں میں انشاءاللہ اس کا حال بتا دوں گا پودا آپ کا فال دینا انشاءاللہ اللہ بفضلِ خدا فال دینا شروع کر دیں گا اس کے اوپر یہ آپ نے لے ڈال کے ایک بھر اوپر نہ مٹی دھوڑی دھوڑی ڈال دے نہیں ہے اس لیے کہ وہ جو کمپوز ہے اس مٹی کے اندر جو انا جذب ہو جائے جب آپ نے مٹی ڈالیا اوپر نیچے کمپوز ڈالیا جب پانی دیں گے نا یہ مٹی اس کمپوز میں مکس ہو جائے گے اور یہ ساری جو ہے خاد پورے پودے کو آرام رام سے جب بھی آپ پانی دیں گے پورے پودے کو ملتی رہے گی ہر دس پندہ دن کے بعد یہ کام آپ ریپیڈ کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی اس قسم کی پودوں کے بارے میں پرشانی نہیں ہوگی اگر آپ گھر میں تیار کر رہے ہیں تو پھر بھی اسلام علیکم ورحمت اللہ